تو وہیں انفوسمنٹ ڈیرٹریٹ نے مافیا عتیق احمد اور مختار انساری کے بانک خاتوں اور فرضی کمپنی کی پہچان کی پچھے دنوں ایڈی نے عتیق احمد سے سابرمتی جیل اور مختار انساری سے باندھا جیل پوستاج کی بتایا جارہا کہ عتیق احمد کے بارہ بانک اکاؤنٹ جو کہ عتیق اور اس کے پھرواہ کے لوگوں کے نام ہے جبکہ جانچہ مختار انساری کے ساتھ بانک خاتوں کی جانکاری ابھی تک ایڈی کو ملی ہے مختار انساری اور تمام عتیق احمد پر جو کاروائی کی جارہی ایڈی کے دوارم کے خاتوں کو لے کر رہے گی کیا جانکاری اس بارے میں دیکھئے پروتن نیتشادے نے جولائی کے مہینے میں ان دونوں کے خلاف پی ایم ایلے مطلب کی منی لانٹنگ کے ادھر کیس درج کیا تھا اس کے بعد قریبے ایک مہینے پہلے ان کی جان شروع ہوئی تھی ان کے کورٹ سے پرمیشن لے کے ان دونوں کی کوئشنی چل رہی تھی جیل میں جانچ میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ مختار انساری کے ساتھ بینک اکاؤنٹس ہیں اور عتیق احمد کے قریب قریب بارہ بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے لابے یہ بھی پتا چلا ہے کہ عتیق احمد کی تین شیل کمپنیز ہیں یا یہ کہیے کہ پیپر کمپنیز ہیں یہ کمپنیز جو بنائی گئی تھی یہ بلیک مانی کو وائٹ کرنے کے لئے بنائی گئی تھی اور ایڈی کہہ رہا ہے کہ پی ایم ایلے کے اندر ان کی ساری کمپنیز اور بینک ہاتھوں کو اٹیج کیا جائے گا یا فریز کیا جائے گا یہ بہت بڑی کروائی کی جاری ہے اور ایڈی کہہ رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس اور کمپنیز ہیں ان کو جلدی جب کیا جائے گا اور باقی پروپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس جلدی ڈھونڈ کے ان کو پی ایم ایلے کے اندر جو کی منی لانڈرنگ کے اندر ان کے سارے اکاؤنٹس کو اٹیج اور فریز کیا جائے گا باوتوش میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ جو آپ نے دو خاتوں کی دو تری کے ایک خاتوں کی جانکاری دی کہ ایک کے پاس بارہ بانک اکاؤنٹ ہے اور سارے کے پاس سات بانک اکاؤنٹ ہے جن کی جانکاری ملی ہے ان میں ان کی نیجی اکاؤنٹ کتنے ہیں اور پریوار کے نام پر کتنے اکاؤنٹ ہیں اور کتنے ٹرانزیکشن کی ہرہ فیری ہے کیا کچھ جانکاری سامنے ہیں ابھی دیکھیں کچھ اکاؤنٹس ان کے پرسنل ہیں مطلب ان کے فیملی کے نام پر ہیں کچھ اکاؤنٹس بے نامی ہیں ای ڈی یہ نہیں پتا رہا کہ کتنے اکاؤنٹ ان لوگ کے پرسنل ہیں کتنے ان کے الگ لوگ کے نام پر اکاؤنٹس ہیں لیکن ای ڈی نے یہ پتا کیا ہے کہ قریب قریب مقتار انساری کے نام پر سات ان کے فیملی اور ان کے سعیونگی کے نام پر قریب سات بینک اکاؤنٹس ہیں جو اتیک احمد ہے ان کے نام پر بارہ بیک اکاؤنٹس ہیں اس میں ایک اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اتیک احمد ہے ان کے بیٹے عمر کو قویشننگ کے لئے بلائے گیا تھا لیکن وہ جانچ میں سعیوگ نہیں کر رہے ان کو سی وی آئی بھی ایک کیس میں ڈھونڈ رہی ہے تو ایڈی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جلد ہی وہ کوٹ جائے گی اور یہ کہہ گی کہ وہ جانچ میں سعیوگ نہیں کر رہے ان کے خلاف وارنٹ نہیں کر لے جائے تو یہ سب سے بڑی کاروائی جو یو بی کے دو مافیا turned politicians ہیں ان کے خلاف ایڈی بہت بڑی کاروائی کرنے والی بس کچھ آنے والے دنوں کے اندر ان کے خلاف پی اے ملے کے اندر بہت بڑی کاروائی ہونے والی بلکوش شکریہ آپ کا بھفتوش ہم تو جڑنے کے لئے ہوئے جانکھائی پہنچانے کے لئے